بسم اللہ الرحمن الرحیم بیماریاں ہوتی ہیں اس کی دلیل قرآن سے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویوں پردے میں رہو ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر تمہاں کرے وہ بندہ جس کے اندر بیماری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے جب غیر عورت کو دیکھ کر کسی کے دل میں تمہاں پیدا ہوتا ہے اور شہوت ہوتی ہے تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے قرآن کہہ رہا ہے فی قلب ہی مرازن اب اگر ایک بندہ نماز پر کر مسجد سے باہر نکلتا ہے اور اس کے لئے آنکھ پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے ادھر بھی عورت کو چلتے دیکھتا ہے اور ادھر بھی دیکھتا ہے تو بھئی یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اندر روگ ہے بیماری ہے ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے ہمارا رب تو جانتا ہے نا یہ ادھر بھی دیکھتا ہے اور ادھر بھی دیکھتا ہے ہوای جہاز پر سفر کرتے ہوئے ایئر ہرٹس کو دیکھتے ہیں یا نہیں بسوں اور ویکلوں میں سفر کرتے ہوئے مسافر عورتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں راستہ چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا نہیں دکاندار صحب آنے والے گہب عورتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں اگر خوز بھری نظر اٹھتی ہے اور پیچھا کرتی ہے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ روحانی بیماری ہے اب اگر روحانی بیماری کی کنفرم بھی ہو اور بندہ علاج نہ کروائے تو پھر وہ قابل رحم ہوگا بلکہ آبابا کہتے ہیں کہ سب سے براہ مریض وہ بھی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مریض نہ سنجھے چنانچہ جن لوگوں کو ویاہ حشتسی کی بیماری ہوتی ہے اور وہ اپنا علاج نہیں کرواتے ٹھیک ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں کے اندر ان کے جسم کے عزہ سکر جاتے ہیں جن پر اثر ہوتا ہے بلاخر و بندہ موت کے موہ میں چلا جاتا ہے یہی مثال روحانی بیماری کی بھی ہے جب سمجھتا ہے کہ میری آنکھ پاک نہیں اور فیلاج نہیں کرواتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے ایمان مرنے کے لئے تیار ہے کیونکہ علامہ نے لکھا ہے کہ بدنظری کے بڑے نقصانات ہیں ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ موت کے وقت بندہ کلمہ سے محروم ہو جاتا ہے جو لوگ موت کے وقت کلمے سے محروم ہوتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو بدنظری کے مرتقب ہوتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا حضرت گناہ تو اور بھی بڑے ہیں لیکن بدنظری اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے ذہن میں ایک دو واقعات بھی تھے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ایک مریق جا رہا تھا وہ حفظ قرآن تھا اس کی نظر ایک خوبصورت لرکے پر پڑی تو وہ پوچھنے لگا حضرت ایسے حسین لوگ بھی جہنم میں جائیں گے حضرت نے فرمایا تو نے بری نظر ڈالی ہے توہ کر لے اس نے جواب دیا حضرت نہیں نہیں میں نے تو ایسے ہی کہا ہے بہانہ کر دیا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر اس بدنظری کا اتنا وبال پڑا کہ بیس سال کے بعد قرآن اس کے سینے سے نکل گیا اور وہ قرآن مجید بہول گیا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ایک اور بھی واقعہ نکل کرتے ہیں کہ معظم ازان دینے کے لئے منار پر چرہا اور ہنسائے کے گھر میں نظر پڑی ان کی ایک جوان لرکی تھی ایک بدنظری کا احساس اثر ہوا کہ بلا آخر ایمان سے محروم ہو گیا یہ واقعات بندے کو ڈراتے ہیں اس لئے اس آجز نے سوال کیا اور عرض کیا حضرت بدنظری کے ان واقعات کو پر کر تو براہ ڈر لگتا ہے کیا یہ اتنا براہ گناہ ہے کہ بندہ ایمان سے ہی محروم ہو جاتا ہے دیکھو قتل کرنے والے کو ایمان سے محروم نہیں کیا گیا چوری کرنے والے کو محروم نہیں کیا گیا لیکن بدنظری کرنے والے کو ایمان سے محروم ہونے کا کہا گیا حضرت رحمت العالی نے فرمایا ہاں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے چونکہ انسان غیر کی طرف للچائی نظر سے دیکھتا ہے اس لئے اللہ کو غیرت آتی ہے کہ رے تو حسن دینے والے کو بھول گیا اور حسن کے پیشے دیوانہ بن گیا میری طرف سے تُو نے نظریں ہٹا لے اور مخلول کے اوپر نظریں جمالیں اللہ رب العزت کی یہ غیرت برداست نہیں کر دی اللہ رب العزت کی یہ غیرت برداست نہیں کر دی آپ ذرا غور کرے کہ بیوی سب کچھ برداست کر جاتی ہے لیکن مرد اگر کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو بیوی کو برداست نہیں ہوتا یہی اللہ رب العزت کا معاملہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں انسانوں میں سے سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے اس لئے یہ بدنظری بہت بڑا بنا بن جاتی ہے نظر نہیں آتا لیکن اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان کا من بیمار ہے اب جب بیمار ہے تو پھر علاج کروائے ہیں باطنی بیماری ہونے کی ایک اور دلیل نہیں ہے جب ہم نماز کرنے کے لئے اکھڑے ہوتے ہیں تو اس نماز میں ہمارا دھیان نماز کی طرف ہوتا ہے یا دنیا کی طرف ہوتا ہے اپنا دل گواہی دے گا اگر تقدیرِ تحریمہ یعنی شروع میں اللہ اکبر کہنے سے سلام خیرنے تک تک اللہ تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے اور ان تعبداللہ کہ انک تراؤلی کیفیت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من سوارا ہوا ہے اور اگر کھڑے ہوتے ہیں پچھلے اس سے بھی یاد آنے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من بیمار ہے تئی مرتبہ دنیا کے کام کاز تو کیا نماز میں خرے ہوتے ہی بندہ گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے